سوشل میڈیا کے تمام دوستوں کے خیمت میں میرا پیار محبت اور پلوس پر سلام ہمیشہ کی طرح آج بھی دوستوں کنٹورمنٹ بورٹ نوشہرہ کے انتخابات رہنے والی ہیں اور پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والی مشہور سماجی کارکونز وکارن و بابو صاحب اس میں حصہ لے رہی ہیں میں نے پہلی بھی ان سے مختصر سے باتچیت کی تھی اور آج پھر ان سے باتچیت مختصر سے کر رہا ہوں تو سب سے پہلے تو عزبکار حمد و بابو صاحب میرے طرف سے آپ کو سلام اور سر آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی دل میں کیا ہے اور یہاں کے لوگوں کے کنٹورمنٹ بورٹ کے لئے کے مسائل کیا ہیں جس کے تحت آپ الیکشن لڑ رہے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکل ہوں کہ آپ آئیں اور ہم سے بات کرنے کا موقع دیا ہے اور میں انشاءاللہ نوشیرہ کنٹورمنٹ بورٹ الیکشن انشاءاللہ ان دوازارونس ابھی سٹارٹ ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد اس کا اعلان بھی ہو جائے گا اور میں انشاءاللہ اپنے نوشیرہ کی آوال کے لئے اپنے کنٹورمنٹ بورٹ کے نوشیرہ کینٹ کے اور وارڈو کی اور پورے نوشیرہ کینٹ کی آوال کے لئے میں نے پہلے بھی شکر اللہ کا کاپی خدمت کی ہے اور انشاءاللہ میں اب بھی اسی جذبے سے میں پھر میدان میں اترا ہوں اور انشاءاللہ میرے ساتھ میرے مشہران میرے ساتھ میرے دوست میرے ساتھ میرے محلے کے عوام میرے ساتھ میری وارڈ کے عوام پر پور تعاون ہے ان کا میرے ساتھ اور انہی کی محبت اور انہی کی جذبے کی وجہ سے میں انشاءاللہ آج بھی میدان میں حاضر ہوں اور انشاءاللہ ہم نے جو کام کیے ہیں وہ بھی پورے مشہرہ کنڈ کو پتا ہے کوئی ڈکی چپی بات رہی ہے ہم نے ادھر یہاں پر انشاءاللہ کلوڑوں روپے کے ہم نے کاموں کے جان بچائے ہیں کہ جس کا ریزلٹ ابھی تک وہ آ رہے ہیں اور کام اس پر جاری ہے آپ دیکھ لیں میں نے نوشیرہ کنڈ میں کافی زیادہ کلوڑوں روپے کے ہم نے کام کی ہے سولر سسٹم ہم نے کروایا ہے یہاں پر ہم نے سکیٹ لیٹس لگائی ہے یہاں پر ہم ہم نے بور کر آئے کامیٹی خال بنائے اور اس کے علاوہ ہم نے نوشیرہ کنڈ جامعہ مسجد کیلئے ایک کلوڑوں پر مسجد کا اعلان کیا تھا ہمارے مشران کا میں اپنے مشران کا بھی بہت شکر گزار ہوں یا جامشید دیو کا اور علاقت خطق صاحب کا کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ برپور تعاون کیے نوشیرہ کنڈ کے لئے اور انشاءاللہ ابھی بھی انہوں نے تیرہ کلوڑوں پر منظور کرائے گئے نوشیرہ کنڈ کی ڈیوٹیفکیشن کے لئے تو میں بہت ضلپکار صاحب آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں کے جو ینگسٹر یا نجوان یا بچے اور ان کے لئے آپ کی ذہن میں کیا ہے اور مستقبل میں آپ ان کی دیکھئے کیا کرنا چاہتے ہیں اور دوسری یہ کہ یہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ دین لحاظی یا مسجد یا کوئی لائبریری یا اس طرح کے کل اور بات تو کون کون سے مسائل ہے جس کے پہ آپ پہ زیادہ پوکس ہے اور سپیشلی آپ نوجوانوں کے لئے کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارے منشور میں نوجوانوں کے لئے بھی بہت کچھ ہے ہمارا تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہمارے یہ آئے اور اس میں بھی ہم نوجوانوں کے لئے ہمارا یہ ہے کہ یہاں پر ہم انشاءاللہ ہم کے لئے یہ کھیلوں کا اور جاملسٹک وغیرہ اور مختلف ایکٹیویٹ ایس ہونی چاہیے کہ وہ بیزی ہوں اور انشاءاللہ یہ جو آج کل یہ فہاشی شروع ہے تو میری یہی وہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں انشاءاللہ بہت کچھ کروں گا ان لڑکوں کے لئے ان دو جوانوں کے لئے اور ایک مشارکین میں انشاءاللہ اس کی مسائل نہیں ملے گی بہت بہت شکریہ سر آپ کا آپ نے مختصر سے وقت میں بہت اچھی باتیں بتائیں اور جو مسائل انڈرمنٹ بورٹ کے لوگوں کو برپیش ہیں ان پر آپ نے بہت اچھی طریقے سے روشنیں ڈالی اور اس کو جاگر کیا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی مقصد میں کامیاب کرے اور جو آپ کی دل میں خدمت خلق کے جذبہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دل کو اسی طرح اس سے سرشان رکھیں اور میں تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں سے بھی اپیل کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آپ کی کامیابی کے لئے دعا کریں تمام دوستوں کا بہت شکریہ ہمیشہ کے طرح آج بھی مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور اپنی آس پاس کے دنوں کا بہت سارا خیال رکھیں